بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آئین وزڈم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ابیٹمنٹ کیا ہے اس کا مطلب اس کی ٹائپس اس کی پنشمنٹ اور ابیٹر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے پینل کورڈ پاکستان پینل کورڈ اور انڈین پینل کورڈ کا یہ اہم ٹاپک ہے اور بہت مرتبہ اگزیم کے اندر آ بھی چکا ہے اور یہ بہت ہی اہم کسٹن مانا جاتا ہے سو اس کو آپ نے اگزیم کے لئے ضرور تیار کرنا ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ جو قانون ہوتا ہے اس کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے جو لا ہوتا ہے اس کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ جو ہیمن بیہیوئر ہوتا ہے اس کو ذرا کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے اب یہ جو بیہیوئر ہے یہ بعض اوقات کرمنل بن جاتا ہے اور بعض اوقات نان کرمنل ہوتا ہے بعض اوقات یہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے اور بعض اوقات یہ بڑا kind behavior ہوتا ہے انسان کا کیونکہ انسان کے اندر دونوں چیزیں پہی جاتی ہیں کہ ایک ویلن بھی بن سکتا ہے اور وہ ہیرو بھی ہوتا ہے اب معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے intention بری نہیں ہوتی تو ہم اس کو اس طرح نہیں دیکھتے ہیں لیکن جب آپ کے intention اس کے اس حوالے سے کوئی بری ہو اور نقصان پہنچانے والی ہو تو ہم کہیں کہ یہ بندہ غلط کام کر رہا ہے مثال کے طور پہ آپ ایک سٹور پہ گئے آپ نے چاکو لیا اب آپ چاکو لے رہے ہو اس intention کے ساتھ جا کے میں نے کٹنگ کرنی ہے گھر میں سبزی کٹنی ہے بی بی کی ہیلپ کرنی ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن اگر آپ اس intention کے ساتھ لے رہے ہو کہ میں نے یہ جا کے فلاں بندے کو دینا ہے تاکہ وہ فلاں بندے کو مار دے تو یہ تو آپ ایک چلی جرم کر رہے ہو تو اس حوالے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا ایک concept اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں crime جو ہے وہ خود کرتے ہیں یعنی جس نے crime کیا اسی کو ہی سزا ملتی ہے میں نے اگر crime کیا تو مجھے ہی سزا ملے گی لیکن بعض اوقات کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے crime نہیں کیا ہوتا لیکن آپ کو سزا ملتی ہے لیکن ہاں آپ نے ایک کام کیا ہوتا ہے جس کے وجہ سے آپ کو سزا ملتی ہے اور وہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس بندے کی مدد کی ہوتی ہے جو crime کر رہا تھا مثال ہے ایک شخص ہے اس نے کسی کا murder کیا اب اس میں آپ کو بھی سزا ملی اور اس کو بھی سزا ملی اب آپ کو کیوں سزا ملی وہ اس لیے ملی کہ آپ نے اس کی help کی آپ نے اس کی مدد کی آپ نے اس کو اس کی ساتھ مل کے سازش کی آپ نے اس کو چیزیں پروائیڈ کی اس کو material جو چیزیں پروائیڈ کی آپ نے اس کو چاکولے کے خرید کر دیا اس کو آپ نے revolver دیا کوئی بھی آپ نے جس قسم کی کوئی مدد کی یا آپ نے اس کو ویسے inspire کیا motivate کیا اکسایا تو مطلب ان دونوں صورتوں میں ان ساری صورتوں میں معاملہ یہ ہوا کہ بھئی ایکچولی آپ نے crime تو نہیں کیا crime کسی اور نہیں کیا لیکن آپ نے جنب crime کرنے کے لیے اس بندے کو یعنی کہ اکسایا اس کی مدد کی اس کو چیزیں پروائیڈ کر کی اس کو زہر لا کے دیا سو ہم اس سارے concept کو بولتے ہیں abatment جیسے word ہے abat اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب simple یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو encourage کریں insight کریں اخصائیں یا جناب کسی کو کہیں کہ یار یہ تجھے کرنا چاہیے کسی کو سمجھیں گے مطلب ایک کسی کو گصہ دلانا یا کسی کو کسی کے اندر آگ لگا دینا کہ یار جا کے یہ تک کام کیوں نہیں کرتا بھائی مثال کے طور پر کسی نے کسی شخص کو مارا اور آپ نے اس کو جا کے کہا یار دیکھو یار وہ تمہیں تھپڑ مار گیا اور تم کرتے بیٹھے رہے تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے تم تو بڑے بیغرت ہو تمہارے اندر غیرت نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے actually آپ اس کو اکسا رہے ہیں جورب کرنے کے لیے اور جناب اس بندے نے اگلے بندے کو مار دیا اب یہ کیا ہوا یعنی یہ آپ نے کیا کیا یہ آپ نے اس بندے کو اکسایا اس کو abate کیا تو یہ جو concept ہے اس سارے کا ہم بولتے ہیں abatement پاکستان penal code اور انڈین penal code دونوں میں ایک سو سات سے لے کر ایک سو بیس تک جتنی بھی section ہے اس میں یہ abatement کے بارے میں بتایا گیا ہے abatement کیا ہے اس کی definition اس میں پھر abater کا role کیا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے ان کی ساری punishment اس section کے اندر cover ہے so اس ویڈیو میں یہ ساری چیزیں ہم دیکھنے والے ہیں اچھا سب سے پہلے تو ہم abatement کا ایک مطلب دیکھتے ہیں simple meaning ہے abate word ایک verb ہے انگلیش میں جائے کہ google کریں اس کا مطلب ہے assist کرنا مدد کرنا encourage کرنا provoke کرنا اکسانا کسی کو تاکہ کوئی غلط کام کرے یہ غلط چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے اب یہاں پہ تو motivation بھی تو ہو سکتا تھا word نا لیکن motivation positive way میں آپ کسی کو motivate کرتے ہیں کہ motivate کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے motivate کرتے ہیں کہ یار تم ایک اور chance لو تم اور try کرو sports کے اندر لوگوں کو motivate کرتے ہیں لیکن جب آپ کسی کو غلط کام کرنے کے لئے motivate کرتے ہو اس کو help کرتے ہو اس کو energy کرتے ہو اس کو assist کرتے ہو تو ہم اس کو بولتے ہیں abatement so abatement اس کو پڑا مطلب جب آپ کسی کو غلط کام یا جرم کرنے میں مدد کرتے ہو ہم اس کو abatement بولتے ہیں اب یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے وہ اکثر لوگ confuse کرتے ہیں اب abatement ایک الگ سے کوئی جرم نہیں ہے اس کے اندر ایک اور ایک اور چیز ہے مطلب چوری کرنا جرم ہے اور پھر جب آپ کسی میں چوری کرنے کے لئے اس کو abatement مدد کرتے ہیں اس کو اسکاتے ہیں تو وہ اب الگ معاملہ ہو گیا مطلب abatement خود کوئی ایسا جرم نہیں ہے اس کا مطلب یہ جس طرح چوری ہے murder ہے کسی ڈکیتی ہے یہ ایک الگ جرم ہے لیکن abatement دراصل ایک process ہے وہ اس طرح process ہے کہ مطلب کسی کو اکسا کر چوری کروالی کسی کو اکسا کر مرڈر کروالی کسی کی مدد کر کے ڈکیتی کروالی کسی کو اکسایا تو اس نے اس کو تھپڑ مار دیا مطلب ایک جرم ہونا ایک جرم ہے اس کو کرنے کے لئے آپ نے abatement کا سہرہ لیا ہوتا ہے مطلب یہ ایک helping چیز ہوتی تاکہ آپ کو مجبور کیا جائے یار میں نے abatement کی لیکن آپ نے اس کو assist کیا encourage کیا میں نے کہا تاکہ وہ اس کو زخمی کر دے اس کو hurt کرے اس کو injured کر دے صحیح ہو گیا یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس کی definition دیکھتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ تین چیزیں جب ہوتی ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ abatement ہوگی جب آپ کسی کو instigate کرتے اکساتے ہو یہ چیز جو آپ کے ملک کی حکومت نے یا آپ کے قوانین نے کانون نے بنال دیا کہ یہ جرم ہے جب وہ کوئی بھی جرم کرنے کے لئے آپ کسی کو اکساتے ہوتا ہم اس کو کیا بولتے ہیں abatement دوسرا یعنی engage in a conspiracy to commit it یا کسی سازش میں ملوث ہونا اس کے اندر اس کا حصہ بن جانا سازش کا تاکہ یہ ہونا چاہیے یہ دوسرا حصہ اور تیسرا یہ جب ایڈنی ایڈنگ یعنی کسی بندی کو امداد دینا اس کو چیزیں دینا مثال کے طور پر میں نے اپنے دوست کو مارنا چاہ رہا تھا میں چاہ رہا تھا کہ آج میں جان سے مار دینا لاکے دیا مجھے زہر لاکے دیا ٹھیک ہے جی اب یہ تین چیزیں ہوتی ہیں ابیٹمنٹ کے اندر جب آپ کسی کو اکساتے ہو انسٹیگیٹ کرتے اکسانا بھی بہت کام ہوتا ہے کسی کا ذہن بنانا اس کو کہنا یہ دیکھ یہ کل کل چھوٹا بچہ تجھے تھپڑ مار کے چلا گیا تو بڑا آیا تجھے شرم نہیں آیا وہ پھر آپ کے دوست اس کے لئے ایک زہر لے گیا اور زہر وہ چھپکے سے کھانے میں ملایا اور وہ مار گیا اب یہ بھی کنسپریسی ہو گئی اور کنسپریسی کے ذریعے ابیٹمنٹ ہوئی دوسرا ایڈ کرنا کسی کو چیز پروائیڈ کرنا میں کسی سے لڑنے جارا تھا اور اپنے ہاتھ پراستے میں اس کو ریولور پکڑا دیا تو یہ ایک چلی ہے نمبر من اس کے اندر ابیٹر ضرور ہونا چاہے ابیٹر کا مطلب وہ بندہ جو مدد کر رہا ہے آپ جرم کرنے کے لئے جو آپ کو اکساتا ہے جو آپ کے ساتھ مل کے سازش کرتا ہے آپ کو امداد دیتا آپ کو ویپن دیتا آپ کو ایسی چیز دیتا جس کوئی جرم کرو ابیٹر ہوگا تو جرم ہوگا اگر آپ جرم کر رہے تو آپ کا کھاتے میں پڑے گا تو ابیٹر نہیں ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو انسٹی گیٹ کر رہا ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کو ایڈ پروائیڈ کر رہا ہے اسسٹ کر رہا تو دوسرا ہی مست ابیٹ اور دوسرا وہ صرف ابیٹر ہو نہ نام نام نہ حد نہ ہو بلکہ وہ آپ کو مدد بھی کر رہا اس کے اندر اور جس کام کے لئے وہ آپ کی مدد کر رہا ہو نا وہ جرم ہونا چاہیے یہ تین چیزیں ضروری ہیں یار اس ساری چیز کو اور سمپل کرتے بھائی صاحب آپ کسی کو مارنا چاہ رہے تھے جرم کرنا چاہ رہے تھے اس جرم میں جب کوئی آپ کی مدد کرے کسی بھی حوالے سے چاہے وہ آپ کو موٹیویشن دے دے چاہے وہ آپ کو ہتھیار پروائیڈ کر دے چاہے وہ آپ کو اس بندے کو پکڑنے میں سازش کرنے میں مدد کرے کسی قسم کی بھی مدد کرے تو ہم اس سارے پروسسز کو اس سارے عمل کو بولتے ابیٹمنٹ کلیر ہو گیا کلیر ہو گیا اچھا جی اب ہم ٹائپس پڑھتے ہیں اور کچھ کہیں پہ ٹائپس لکھتے ہیں اور کئی پہ موڈ ٹو کنسٹیویڈ ابیٹمنٹ بھی لکھتے ہیں دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں کنفیوز نہیں ہونا اگزیم کے اندر پہلی ہے انسٹیگیشن دوسرا ہے انسٹیگیشن اور تیسرا ہے انٹینشنل ایڈ سب سے پہلے انسٹیگیشن انسٹیگیشن میں سجیسٹ دینا سیمپل سی ایڈوائز کا نہیں ہوتا مطلب اس کو اس طرح انکریج کرو اتنا اس کا خون کھلاو تاکہ وہ جرم کرنے پہ مجبور ہو جائے اچھا جی اب اس کے اندر دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہو سکتی ہے مثال کے طور پر بازو کاتا آپ اس میں کیا ہوتا اگلے کو انکریج بھی کر رہے ہوتے ہوں لیکن اگلے کو کچھ چیزیں چھپا بھی رہے ہوتے تاکہ اس کو پتا نہ چلے اور اس سے یہ غلط کام کروار رہے ہوتے ہو مثال کے طور پر عدالت نے ای آفیسر کو بولا بھائی تو بی کو جا گرفتار مجھے عدالت نے جس بندے کو پکڑنے کے لئے وہ تو کوئی اور بندہ ہے تو جو تیسرا بندہ ہے اس نے تو مجھے گلت بتایا جھوٹ بولا یعنی اس نے آپ کو مس ری پریزنٹ کیا اور فیکٹس آپ نہیں بتا حالانکہ وہ باؤنڈ تھا وہ آپ کا مہتیت آفیسر ہے اس کو بتانا چاہیے تھا اب یہ بھی کیا یہ بھی انسٹیگیشن کا ایک حصہ ہے انسٹیگیشن میں صرف انکریج نہیں ہوتا انسسٹ نہیں ہوتا پرووک نہیں ہوتا بعض اوقات کچھ فیکٹس ہوتے آپ چھپا رہے ہو تو چھپا کے کسی مدد کر رہے ہو تو اگلے بندے سے غلط ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کنسپری میں آپ کو پتہ ہے دو سے زیادہ لوگ ہوتے سازش کرتے ہیں ایک اگریمنٹ ہوتا ہے ہم نے یہ فلان کام کرنا ہے مثال کے طور پر ایک نوکر ہے رات کو میں دروازہ کھول کے آجاؤ جانا جنا رات کو دس گیرہ بجے کے اور جنا انہوں نے روبری کر کے وہ نکل گئے اب اس میں یہ جو نوکر ہے اس نے کیا سازش کر کے ابیٹمنٹ کی یعنی سازش کر کے وہ چور تھے ان کے ساتھ ابیٹمنٹ کی اور ان کو ہیلپ پروائیڈ کی ان کے لئے دروازہ کھولا ان کو اسیسٹ کیا تو جو سازش کے ذریعہ بھی اس طرح ابیٹمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد انٹینشنل ایڈ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایڈ پروائیڈ کرتے ہو کسی کو کچھ material فائدہ دیتے ہو اس کو help کر رہے ہوتے ہو مطلب کہ جرم کرے کوئی بھی اب اس کے بھی دو ہیں دو اے نے instigate کیا بھی کو کیا تمہیں خود کچھ کر لی وہ مر گیا اب اس میں ہوا یہ کہ اے نے instigation کی اس کو instigation کی سزا ملے گی اور س نے کیا اس کو ایڈ کیا اس کو زہر لا کے دیا اب یہ intentional ایڈ ہے تو ایک ایک اور اس میں آئے گا ایڈ بائی illegal omission یعنی illegal omission یعنی یہ خاموشی سے دیکھنا بھی ایک قسم کا کیا ہے it is aid by illegal omission یہ بھی ایک چلی آپ ان کو help کر رہے ہو امداد دی رہے ہو کسے خاموش رہ کے آپ ان کی مدد کر رہے ہو کچھ نہ کر کے آپ مدد کر رہے ہو حالانکہ قانون نے یہ کہ پولیس آفیسر ہو آپ کو اچھا اب اب ایٹر یا سمپل ہے وہ بندہ جو crime کے اندر آپ کی help کرتا ہے کسی قسم کی ہم اس کو اب بولتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھے گا اب ایٹمنٹ ہمیشہ اس کام کے لئے جو غلط ہوتا ہے جو جو جرم ہوتا ہے جو بھائے نکالنا اب یہ جرم تو نہیں ہے یہ پینل کو میں لکھا ہو ہے مکھیوں کو گھر سے بھگانا جرم ہے نہیں لکھا ہوا لیکن اگر اس کو یہ کام کرنے لئے کہ رہا ہے تو یہ جناب آفنس ہے اور اس کو بولیں گے اب اچھا جی اب اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں اس کا سیکشن 108 ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں اب ایٹر کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے اب ایٹمنٹ آف ان لیگل اومیشن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایٹمنٹ کرتے ہو نا کام کر کے پلیس آفیسر پلیس کونسٹیبل ہے اس کو گلٹی ہوا اللیگل اومیشن آف ڈوٹی کا کیونکہ جب لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی تو اس نے کوئی حصہ نہیں ڈالا ان کو روکا نہیں تو یہ بھی ایک قسم اب ایٹر کی دیکھو نا پلیس آفیسر بھی ایز ایٹمنٹ کر رہا ہے خاموشی کے ساتھ دیکھیں ایک ابیٹمنٹ تو یہ ہے نا کہ آپ نے اگلے کو مدد پروائیٹ کی ہتھیار لے کے دیئے اس کو موٹیویٹ کیا اس کو انسائٹ کیا اس کو آیا لیکن ایک ابیٹمنٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ خاموشی سے دیکھتے رو کچھ نہ کرو حالان کہ تمہیں کرنا چاہیے تمہاری ڈوٹی ہے تو یہ بھی ابیٹ ابیٹر کی ایک نشانی ہے دوسرا ایفیکٹ اف ابیٹ میٹ is immaterial مثال کے طور پر آپ نے بی کو کہا کہ جاؤ ایم بندے کو مار کے آؤ مطلب آپ چاہ رہے تھے ایم کو صرف چاکو مار لیکن ہوا یہ کہ اس کے چاکو مارنے سے بندے کی موت ہوگی اب آپ چاہ یہ رہے تھے کہ اس کو چاکو مار کے آئے کھنجر منگر زخمی کر گیا لیکن وہ تو اس کی موت ہوگی اب اس کے باوجود بھی بندہ جس نے ابیٹ کیا جس نے بی کو کہا جس نے بی کو انسٹیگیٹ کیا اس کو وہی سزا ملے گی جو مرڈر کی سزا ہوگی مطلب میں نے ایک بندے کو کہا اس کو چاکو مار کے آؤ لیکن اس نے کہا چاکو تو مار اس کی ڈیت ہوگی اب مجھے کیا سزا ملے گی چاکو مارنے کی سزا نہیں ملے گی حالان کہ مجھے کیا سزا ملے گی اس چیز کی سزا ملے گی جو جروم ہو ہے مرڈر کا ہو گیا کیونکہ میں نے کھنجر مانے کے لئے کہا تھا لیکن اس نے مار دیا اس کا قتل ہی کر دیا تو مجھے صرف مجھے بھی قتل کی سزا ملے گی کیونکہ بھائی میرے کہنے کے پر اس نے زخمی کیا اور وہ سے بیچاری کی موت ہو گئی نا اچھا جی اس کے علاوہ بہت یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے میں ابیٹر ہوں ابیٹر سے مطلب میں جن لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں میں کسی بچے سے کوئی قتل کرواتا ہوں کسی بچے معصوم سے کوئی جرم کرواتا تو اب ضرور یہ بھی ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھ نہیں اس کے علاوہ ابیٹمنٹ بھی جرم ہے میں نے ایکس کو کہا اس کو مار دے ایکس نے پھر وائی کو سوپاری دے دی اس ترہ کر کر کہ اس تیسرے بندے کو مار دیا تو اب اس میں جتنے بھی تین چار بندے تھے ہوتے لیکن پھر بھی ابیٹمنٹ کے چکر میں آپ کو سزا مل سکتی ہے مثال کے طور پر رام نے اور مہن نے اپس میں ایک سازش کی کہ راجو کو مار مار رام اور مہن نے بیٹھ کے کسپیریسی کی سازش کی اور انہوں نے کیوں نہ راجو کو مار دیں تو اس چکر میں حالانکہ جو روی تھا وہ کبھی رام سے ملا نہیں رام نے ایکچولی زہر کھلایا کس نے رام نے ٹھیک ہے اور رام کو کس نے پروائیڈ کیا مہن نے اور مہن نے زہر روی سے منگ دیا تو اس کا یوز کس نے کیا رام نے اور اس کی وجہ سے راجو کی موت ہوگی تو اس میں روی کو بھی سزا ملے گی اس کو بھی ہم کہیں گے حالانکہ وہ رام اور مہن کی سازش کا حصہ نہیں تھا لیکن کیونکہ اس نے کسی طرح ابیٹمنٹ کی ہے حصہ ہیلپ پروائیڈ کی زہر لکے دیا تو اس کو بھی تصور کیا جائے گا پنشمنٹ پڑھتے ہیں پنشمنٹ میں چار چیز دیکھی جاتے ہیں ایک نمبر ون وہ کون سا کام ہے جس کے اندر ابیٹر صاحب نے اس کی مدد کی دوسرا کس انٹینشن کے ساتھ اس نے ابیٹ کیا دوسرا کون سا کام ہوا کہا کسی اور کام کچھ ہو گیا اور دوسرا کس انٹینشن کے ساتھ وہ ایکشن کمیٹڈ کیا گیا یہ چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں جب پنشمنٹ کی بات آتی تو پنشمنٹ کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ویر نو پنشمنٹ is پروائیڈ فار ابیٹمنٹ یار مثال کے طور پر آپ نے پنشمنٹ کی ہے آپ نے ابیٹ کیا ہے کسی بندے کو اور اس بندے نے اس بندے نے آپ کے کہنے کے اوپر جرم کر لیا اب اس جرم کی سزا آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پینل کوڈ درج نہیں ہے تو کیا ہوگا جو جرم آپ نے اس سے کروایا ہے اسی جرم کی سزا ملے گی میں یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے اگلے بندے کو کر جو آپ کی سزا ملتی تو وہ زخمی کرنا ہے تاکہ وہ اس ریس میں حصہ نہ ڈالے نہیں تو وہ جیت جائے گا اب بی نے کیا کیا بی کو اے نے بولا تھا زخمی کرنا لیکن بی صاحب نے اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا اور وہ زخمی ہو گیا اب اس میں یہ ہوگا جو اے ہوگا اس کو بھی اٹیمٹ آف مرڈر کا چارج اس کے اوپر لگے گا حالانکہ اے تو بولے گا بھائی صاحب میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ اس کو زخمی کر گیا اس نے اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا لیکن کیونکہ بھائی صاحب یہ آپ کے کہنے کے اوپر اس نے سارا عمل شروع کیا پھر وہ زخمی ہوا یا مر گیا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس وجہ سے تو آپ کے اوپر بھی یعنی جو اے بندہ تھا جو ابیٹر تھا وہ بھی لائیبل ہوگا اٹیمٹ آف مرڈر کا اچھا اگر اگر میں بعض وقت یہ ہوتا ہے ایک بندہ جو ہوتا ہے ابیٹر یعنی کہ میں ابیٹر ہوں میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ تم یہ جا کے جرم کرو انسٹیگیٹ کرتا میں چاہتا تھا کہ اگلا بندے کو تھپڑ مارے اور وہ زخمی ہو جائے میں یہ چاہ رہا تھا لیکن اس نے کہا جو تھپڑ مارا وہ سے زخمی تو نہیں اس کی موت واقعی ہوگی اب میں ایفیکٹ کچھ اور مانگ رہا تھا وہ ایفیکٹ کچھ اور ہو گیا تو اس چکر میں یہ ہوگا کہ جو بھی ہوا آخر میں جو ایفیکٹ یا ایمپیکٹ ملا آپ کو اسی کی سزا ملے گی میں مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر ہم نے ابیٹمنٹ کی تھی کہ اس ایک بندے کو تھپڑ شپڑ مارنے ہیں اس کے کپڑے پھارنے اس کو اچھے خاصی مارنا ہے لیکن ہوا یہ کہ اس کو ہم نے چاکو مار کے زخمی کر لیا اب ہوا یہ کہ ابیٹر لائیبل ہوگا اسٹیبنگ کے لیے حالانکہ اس نے مارنے کا پروگرام کیا تھا اس نے مارنے کا تھپڑ مارنے کے لیے اس ایک بندے کو بھیجا تھا لیکن اس کو چاکو مار دیا لیکن کیونکہ وہ تو چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو تھپڑ مار رہے ہیں لیکن وہ ہوگئے چاکو سے زخمی تو پھر بھی ابیٹر کو وہی سزا ملے گی جو آخر میں عمل ہوا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے مثال کے طور پہ آپ نے کسی اور کام کے لئے بھیجا تھا ابیٹ میٹ کرنے کے لئے اس نے وہ کام کرنے کے جگہ کوئی اور کام کر لیا تب بھی اس کو سزا ملے گی میں مثال کے دے کے سمجھ ہوں اب ایکس نے وائی کو کہا کہ تو ریپ تھا کہ تو جا کے اس ساتھ زیادتی کر لیکن جس کو اس نے بھیجا اس نے پھر اس کے ساتھ زیادتی بھی کی اور مرڈر بھی کیا تو مرڈر اور زیادتی کا وہی چارج اس ہی پر بھی لگے گا جس نے یہ کہہ کے بھیجوائے تھا یعنی اب اچھا اب دفرا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے اس سیکشن کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ کی انٹینشن کیا تھی اور ایکچول ایفیکٹ کیا ہوا تو اس میں بھی یہ ہوگا کہ دراصل جو ایکچول ایمپیکٹ پڑا ابیٹمنٹ کا یعنی میری ابیٹر ہوں اور میں نے بندے کو بولا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اگلا بندہ یہاں سے گھر چھوڑ کے چلا جائے تو تم نے اس کو لاتھی ہم مانی اس کی ٹانگے توڑنی ہیں لیکن ہوا کیا کہ ٹانگے توڑنی ٹوٹیں اس کی موت واقع ہو گئی تو اب جو وہ موت والا کام ہوا میں نے تو صرف ٹانگے توڑنے کے لئے اگلے بندے کو بولا تھا لیکن وہ تو اس کی ٹانگے توڑنے سے موت واقع ہو گئی مر گیا تو پھر جو ایکچول کام کیا ہوا مردر ہوا تو مجھے بھی مردر یہ تھی کہ میرا ایفیکٹ یہ تھا کہ وہ زخمی ہو جائے لیکن ایکچول ایفیکٹ یہ ہو گیا مردر تو مجھے لائیبل بنوں گا ایکچول ایفیکٹ کی لئے اچھا جی دوسرا یہ کہ ابیٹر کی جو پریزنس ہے وہ بھی ایک چیز ہے موجود ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر وہ پریزنس ہے تو ضرور ہونا چاہیے لیکن صرف پریزنس نہیں ہے لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ وہ وہ جب کسی کو ابیٹ کر رہا تھا مطلب میں نے کسی ایک بندے کو ابیٹ کیا موٹیویٹ کیا اس کو انکریج کیا تم ریلوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے لئے ابیٹ میں پریزنس پنشی بل بیت دیٹ اور امپرزمنٹ آف آر لائف مثال کے طور پر اب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا آپ نے ایسا جرم کیا ابیٹ میں کے ذریعے ابیٹ میں کے ذریعے آپ نے ایسا جرم کی لوا اگر مثال کے طور پر آپ نے ابیٹ کر کے کوئی ایسا جرم کروایا کسی بندے سے جس کی صدا جو ہے اگر وہ جرم ہو جاتا ہے تو اگلے ابیٹر کو ون فورت آف 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 جو ہے نا اس کا آدھ جو ہے ایک آف 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 کہ یہاں پہ concealment of design to commit offense مثال کے طور پہ آپ نے ایک بندے سے ایسا ان سے جرم کروایا جس کی سزا موت تھی یا سزا تھی تو اگر وہ ہو جاتی ہے کمیٹ ہو جاتا ہے تو سات سال اگر وہ کمیٹ نہیں ہوتا تو وہ تین سال یا فائن concealment of design to commit offense کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب آپ پابند ہے کہ یہ چیز آپ کو بتانی چاہیے لیکن آپ نے وہ نہیں بتائی اور نہ بتا کہ آپ نے ابیٹ کیا آپ نے ابیٹمنٹ کی دیکھیں ابیٹر کا صرف کام یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کوئی چیز پکڑا دے کوئی سازش کر دے اس کو بندوق اٹھا کے دے روالر اٹھا کے دے بعض وقت آپ خاموش رہ کے بھی کسی کی مدد کرتے اور خصوصا جب پولیس آفیسر ہوتے ہیں اگر اس صورت میں آپ کی خاموشی کے وجہ سے آپ کی کام نہ کرنے کی وجہ سے کوئی معاملہ ہوتا ہے اور ایسا جرم ہوتا ہے جس کی سزا موت ہے اگر وہ ہو جاتا ہے تو سات سال اور اس سے فائن اگر وہ نہیں ہو جاتا بچت ہو جاتی تو تین سال اور فائن اچھا جی اچھا اس کے علاوہ جب اگر پبلک سرونٹ کو اس طرح کام کرتا ہے تو بھئے اگر وہ اس سے ہو جاتا ہے معاملہ پبلک سرونٹ کے ایمینٹ میں نے تو اس کو جتنی بھی جو سزا ہو دی ہے اس کا ون ہاف اس کو سزا دیا جائے گا ٹھیک ہے اور زیادہ سے زیادہ یا تو ٹین سال تک یہ ہوگا اگر وہ آفینس نہیں ہوتا تو جناب وہ جو ون فورت ہوگی اس کی جو ٹرم ہوگی پنشمنٹ کی وہ دی جائے گی اور فائن یا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے بعد آفینس پنشبل اگر مثال کے طور پر آپ نے کوئی اس سے جرم میں کسی کی مدد کی خاموش رہ کے جس کی سزا جو ہے نا وہ ہے ایمپریزمنٹ ہے اگر وہ ہو جاتا ہے تو جناب سزا کا ون فورت آپ کو یعنی کہ جو سزا تھی اس کا جو ون فورت حصہ ہے وہ آپ کو دیا جائے گا اور اگر نہیں ہوتا تو ون ایٹھ جو حصہ ہوگا اس ٹرم کا وہ آپ کو یعنی کہ وہ اس کا اتنی جو ہے چیز آپ کے اوپر سزا ڈالی جائے گی اور رفائن بھی ہو سکتا ہے اور رفائن نہیں بھی ہو سکتا سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو کے ادھر میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ابیٹمنٹ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی کائنز کیا ہے اس کے موڈز کیا ہے اور اس کے علاوہ اس کی پنشمنٹ کیا ہے پنشمنٹ ذرا تھوڑا سا نا بندے کو بور کرتی ہے کہ عجیب و غریب ہے لیکن ایسا کوئی نہ بزر دھیان سے اس کو پڑھو گے سمجھو گے اور جو میں نے آپ کو یہ سیلائٹس دی ہیں ان کو آپ گوہ سے پڑھو گے اور میرے ورڈنگ کو فالو کرو گے جو میں نے آپ کو یہاں پر ایکزمپل دی ہیں تو آپ کے لئے یہ بڑا آسان ہو جائے گا اور آپ کو یہ تنا مشکل نہیں لگے گا سو اس کوششن کو آپ نے ضرور تیار کرنا ہے نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ابیٹمنٹ اور کریمنل کانسپریسی کے بیچ میں کیا ڈیفرنسز ہیں سو تب تک اپنے خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ